ہیلو ڈیر فرنڈز اس لائیو سیشن میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے پوٹینسیس کے بارے میں ہم پچھلے کافی ٹائم سے ڈسکس کر رہے ہیں اور میں نے آپ کو بہت ساری جو میرے ویو تھے میرے تو نہیں کہوں گا کو جو ہینیمینین ویو تھے میں نے آپ کے ساتھ وہ بھی ڈسکس کیے یہ جو ویوز ہیں جو شاید آپ نے پچھلی میری جو میں نے آپ کے ساتھ پوٹینسیس کے بارے میں کچھ ہنٹ ڈسکس کیے تھے انہی کے ریلیٹڈ ہیں ہومیوپیتھی میں تین طرح کے سکیل استعمال کیے جاتے ہیں فسٹ اس ڈیسیمل سکیل سیکنڈ اس سینٹیسیمل سکیل این تھرڈ اس ملیسیمل سکیل جس میں سے جو دو سکیل ہیں ڈائنمائزیشن کے پٹینٹائزیشن کے جو سکیل ہیں یہ فیفت ایڈیشن میں اور گینون آف میڈیسن کے فیفت ایڈیشن میں ایفوریزم نمبر ٹو سیونٹی میں ڈاکٹر ہینیمن نے بتایا اور جو ڈیسیمل سکیل ہے وہ ڈاکٹر ہیرنگ کی دین ڈیسیمل سکیل ڈاکٹر ہیرنگ کی دین ہے سینٹیسیمل سکیل اور فیفتی ملیسیمل سکیل یہ ڈاکٹر ہینیمن نے فیفت اور سکس ایڈیشن میں ملیسیل سکیل آیا اور جو سکسٹ ایڈیشن تھا اس میں ففٹی بلسمل سکیل آیا اور بہت کم ڈاکٹرز ہیں جو ڈیسیمل سکیل کا استعمال کرتے ہیں موسٹلی جو ڈاکٹر ہیں جو بائیو کیمکس ہیں ان کو ہی 1 ایکس 2 ایکس یا زیادہ سے زیادہ 3 ایکس یا 6 ایکس میں ہی استعمال کرتے ہیں اس سے زیادہ نہیں بٹ ہم میں سے کتنے جانوں نے نقصوامیکا آرسینک اور فائٹولیکا آرسٹوکس روٹا فلوریک ایسیڈ ان کو ایکس پوٹینسیز میں استعمال کیا کتنے لوگوں نے ایکس پوٹینسیز میں استعمال کیا اور جب ہمارا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے جب ہمارے پاس پوٹینسیز ہی نہیں ہیں تو ایکسپیرینس تو بہت بات کی بات ہے پوٹینسیز کا ایکسپیرینس بنانے کے لیے ہمیں اس لیول پر اس کی سٹڈی بھی کرنی ہو ایکسپیرینسیز جیسے دیسیمل سکیل کہا جاتا ہے جس کی جو پاور ہے ون بائی ٹین دین ون بائی ہنڈرڈ دین ون بائی تین تھاؤزن یعنی کی ون ایکس تو ایکس تری ایکس اور سنتیسمل سکیل ون بائی ہنڈرڈ سے شروع ہوتا ہے یعنی کی 2x is equal to 1c 1c کو ہم سنتیسمل سکیل میں لے کر جاتا مگر ایکس پوٹینسیز ڈیسیمل سکیل بھی اتنا ہی ایمپورٹنٹ ہے جتنا سنتیسمل سکیل اور ففٹی میلیسمل سکیل ہے اگر آپ بورک مٹیریا میڈکا کو فولو کرتے ہیں تو بورک مٹیریا میڈکا میں میکشمم ٹائم آپ کو ڈیسیمل سکیل ملے گا 6x میں لیجیے یا 3x میں 4x میں 5x میں 6x میں 10 اور 12x 10x میں ڈیسیمل سکیل اور فاونڈر آف ڈیسیمل سکیل ہیرنگ سی ہیرنگ ڈاکٹر ہیرنگ نے اس کو ایجاد کیا تھا تو ہمارا آج کے ٹائم میں جو ایکسپیرنس ہے وہ 3200 1M 10M تک ہی سیمید رہ گیا میکشمم لوگ ان چار پوٹینسیز کے بیچ میں ہی رہتے ہیں کوئی لوڈاؤن نہیں کوئی کسی کو ریزن نہیں پتا ہے کہ 30 سے 200 کیوں جانا ہے اس سے نیچے بھی بہت ساری پوٹینسیز ہیں 24 18 12 6 بٹ ان پوٹینسیز کے ساتھ دیسیمل سکیل کا بھی اپنا رول ہے جہاں پر ایڈوانس پیثولوجی آ جاتی ہے یا آپ کو پیثولوجی پرسکرپشن دینی ہے وہاں پر آپ ڈیسیمل پوٹینسیز کا استعمال بڑے آسانی سے اور بڑے سکسیسفل طریقے سے کر سکتے ہیں پیثولوجی جہاں پیثولوجی ایڈوانس ہو چکی ہے آپ پوٹینسی نہیں دینا چاہتے ہائی پوٹینسی نہیں دینا چاہتے وہاں پر آپ ڈیسیمل پوٹینسیز کا استعمال کر سکتے ہیں اور میں آپ کو پھر بتانا چاہتا ہوں کہ there is a big difference between potency and dose there is a big difference اور even 50 milismal scale بھی آپ اپنے clinic پر بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں اگر آپ نے organon کو اچھی طریقے سے پڑھا اور سمجھا ہے بہت آسانی سے اس کو بنایا جا سکتا ہے centisimal scale ہے آپ جب free بیٹے ہیں clinic پر تو آپ بنائی clinic پر potensis ملیں گی آپ کو potensis کا experience بڑھے گا آپ اسی طرح پر ہم decimal scale کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے clinic پر specially in advanced pathological conditions جہاں آپ کو constitutional medicine clear نہیں ہو رہے بہت pathology ہے وہاں پر اور اس کو excess میں اس کو excess میں allopathic medicine دی گئی ہے اور آپ وہاں پر homopathic aggravation سے بچنا چاہتے ہیں then you can prescribe pathological remedies in decimal scale یہ تین scale ہیں ہمارے پاس decimal centisimal اور 50 millisimal اور جن کا استعمال successfully بڑے systematic ڈھنگ سے کیا جا سکتا ہے but first of all ہمیں یہ جان ہوگا کہ کہاں کس طرح سے ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے اور decimal scale بھی آپ 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7 8 9 10 11 12 تک یا کچھ دعائیاں جو ہیں وہ liquid form میں مل جاتی ہیں تو آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے بہت ہمیں اب یہ سیکھنا ہوگا کہ کہاں کون سی چیز کو استعمال کیا جائے ہمیں fixed idea لے کر مہی چلنے ہیں کہ 30 200 1 10 اور جب یہ تینوں scale آپ دیکھیں گے ان کو استعمال کریں گے تو آپ minimum to minimum high potences کی طرف جائیں بہت کم 200 1 10 کی طرف بہت rare cases آپ کو ملیں گے جو اس level تک پہنچیں گے but first of all آپ کو ان potences کو اپنے clinic پل available کروانا ہے یہ potences آپ patient کو دیکھ کر دیکھ یہ آپ کو نراش نہیں کریں سو یہ کچھ scales ہیں جو آپ بھی جانتے ہیں بٹ ان کا استعمال نہیں بہت کم لوگ decimal scale کا استعمال کرتے ہیں یا کرتے ہی نہیں ہیں بٹ جن کو اس کے بارے میں information ہے وہ اس کا استعمال بہت successfully کر رہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سبھی اپنے clinic پر decimal scale کی medicine بھی رکھیں شوہبے company کی آپ کو بہت ساری decimal scale کی remedies مل جائیں گی تو آپ ان کو منگوا کر رکھئے اور اس کو استعمال کیجئے اور ایفوریزن number 270 کو پڑھئے اور اس کے نصار اپنی دوائیاں خود پریپیر کیجئے چاہے وہ 50 milisimal scale ہے چاہے وہ decimal scale ہے چاہے وہ centisimal scale ہے 12 x کا مطلب ہے 6c 6c remedy آجائے گی اور اس کے اوپر چلیں گے تو بہت سارے اور 200x تک یعنی 100c آپ کو وہاں سے مل جائے گی بہت ہمیں استعمال کرنی ہے 100c آپ mostly doctors نے کہا 100c مل نہیں ہے یا available نہیں ہے آپ 200x مل جائے گی اس کا مطلب ہے 100c ہے liquid form میں مل جاتی ہے اس کا استعمال آپ کر سکتے ان کا استعمال آپ کو ان کی value کے بارے میں بتائے اور اس کا استعمال بھی جب تک آپ کے پاس potences نہیں ہیں تب تک آپ ان کا استعمال نہیں کرو گے اور جب آپ کے پاس potences آئیں گی تو اس کے بعد ان کا استعمال بھی بہت اچھے طریقے سے کیا جا سکتا ہے thank you so much